ملک کی نظریں اس الیکشن پر ہیں اور ہمیں توقع ہے کہ پاکستان کو اس معاملہ میں شرمندگی نہیں ہوگی کہ ہم کشمیل کے اندر بھی غیر مترازہ الیکشن نہ کروا سکے ہماری یہ مکمل سوچ ہے ہمیشہ سے ہے آج بھی ہے کہ کشمیل کے عوام کی رائے کا احترام کیا جائے کشمیل کے عوام کی ووٹ کو عزت دی جائے کشمیل رحمت اللہ ہمیشہ سے انہوں نے ایک بڑی مصبت سیاست بھی کی ہے مصبت طریقے سے حکومت بھی چلائی ہے کشمیل کے مسئلے کو زندہ رکھا ہے اور فاروق حیدر صاحب کی جو خدمات اس سلسلے میں ہیں میں سمجھتا ہوں وہ تاریشی ہیں اور شفاف تنین حکومت کشمیل کو انہوں نے پچھلے پان سال میں دی ہے اور ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ایک شفاف الیکشن میں ایک برپور کامیابی جو ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب اور پاکستان مسلم دیگنون حاصل کرے گی آپ کو بہت شکریہ جیسا ہے محترم شاہد صاحب نے کہا ایک تو میں سب کو ولکم کرتا ہوں اپنی بیٹی مریم صاحب کو کرتا ہوں شاہد صاحب کو کرتا ہوں ایسا اقبال صاحب کو کرتا ہوں پرشید صاحب کو کرتا ہوں اپنے اس بھائی کو کرتا ہوں سب ہی عزیز ہمارے کشمیری ہیں یہ بھی تو وہ آہ اس حوالے سے ہم نے افتار کا احتوام کی اس لیے کہ اخبارات کے ذریعے ہم بھی جو ہے وہ غیر ملک اخبارات یا یا پہیم نیٹ پہ بی بی سی سے پتہ پڑھ کے پتہ چلتا کہ ہندوستان اور پاکستان جو وہ کشمیر کے بارے میں کوئی آہ بیک ڈور چینل سے جو ہے نہ وہ کوئی اس کے بارے میں کوئی بات چیت کرنا چاہتے اب بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ایمپورٹنٹ ایشو ہے ایک تو تیرہتر سال ہے پاکستان کے عوام نے جو قربانیت دیئے کشمیر کے بارے بڑی مثالی ہے وہ اور کشمیری اتنے گے گدرے نہیں ہے کہ اپنے پاکستانی بھائیوں کی بیٹے بیٹیوں کی قربانیوں کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ایک طرف چھوڑ دیں دوسرا ہے کہ از خود کشمیری فریق ہے اور ہندوستان اور پاکستان فریق ہیں یومنلزوشنز کے دیت کوئی بھی اقدام نہ ہندوستان اٹھا سکتا ہے یا طرفہ نہ پاکستان اٹھا سکتا ہے نینٹین فیفٹی سیون کی جو قرارداد ہے ون ٹوئٹی ٹو وہ دونوں کو پابند کرتی ہے اگر پاکستان گیا تھا ہندوستان کو پابند کروانے کے لیے تو وہ پاکستان پر بھی پابند نہیں چاہیے کہ دونوں اس کے سگریٹری ہیں تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اپنا یہ بڑا امپورٹن سا معاملہ دونوں طرح سے کشمیری جو ہے اس میں سارے سٹیک ووٹر مسلمان بھی ہیں گاہر نان مسلم بھی ہیں راست جمہور کشمیری کے لیے رہنے والے پھر پاکستان کی تارلیمنٹ بھی ہے یہاں پر بھی پتہ چلنا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہے ہماری لیڈرشپ اس کو بھی پتہ چاہیے تاکہ ایک کو بھی اس مہنگی کے ساتھ بہنا ایک وہ آگے بات کی جا سکے تو یہ وہ بنیادی بات تھی جس کے لیے ہم نے آج کو اپنی لیڈرشپ کو یہاں پر برایا ہے آہ شہراش شریف صاحب آہ کہنے لگے کہ صدر آہ پارٹی کے کہ مجھے پہلے پتہ میں نے کہا جی آپ کو ہمیں پتہ نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ جیل میں ہوں گے کب ہوں گے باہر یہ چھوڑتے آپ کو کہ نہیں چھوڑتے تو انشاءاللہ وہ بھی تشریفیوں کے رائے صاحب جو ہے وہ بھی کوئی ان کو بھی بیوار ہوئے ہیں شاید کوئی کرونا کی ہلکی سی علامات ہے یا فلو کا مامرہ ان کا تو وہ پھر یہ ہے کہ اس لیے وہ حضرات تشریف نہیں آ سکے تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو اس لیے بلایا ہے اپنی لیڈرشپ کو کہ وہ ہمارے جو ہے وہ کوئی اگر کوئی ایسے ابحام پیدا ہوتا ہے کوئی غلط فہم بھی پیدا نہ ہو اس لیے کے ترہتر سال کا ساتھ ہے بڑا پرانا اور یہ ہم نے قادی عظم کے ساتھ کیا تھا فارٹی فور میں یہ بھی بتائیں بات آپ کو فارٹی فور میں قادی عظم کے ساتھ کیا تھا سینگر اور جمعوں میں تو یہ اس کو اس 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 ان قربانی کو رائے گاہ نہیں جانا چاہیے جیمران خان کی خارجہ پولیسی مجھ سے مطمئن ہے آپ سپیشلی انڈیا کے حوالے سے نہیں جی میں کب مطمئن ہوں جی آپ مطمئن ہیں پاکستان میں لوگ مطمئن ہیں تو مجھے صاحب ولی مسلم بنائے گئی تو میہہ ساں میں دس دوسوس مہاد اللہ کیا مسلمی کو بڑا مضبوط دنیا ہے تو آج مہین سال ہو گیا ہے کہ آزب جشمیر میں مسلمی نواز کی حفات گائیں ہیں اب تو میہہ ساں اس فقط تو نہیں ہے تو آنے والے الیکشن میں آپ کا وہاں کیا پرور بڑا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر فیصلہ سازی کوئی کی جاری ہے یا کوئی کھچڑی پک رہی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کو پتہ نہیں ہے جو اس کا سب سے امپورٹنٹ فریق ہے کشمیری ان کو پتہ نہیں ہے پاکستان کے عوام جو اس جدو جہد کے ساتھ کشمیر کے لیے قربانیاں بھی دیتے آئے ہیں سپورٹ بھی کرتے آئے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے تو پھر کس کو پتہ ہے تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی سازش کر کے کوئی جوڑ توڑ کر کے یہ کوئی فیصلہ کر دیں گے جس طرح کشمیر پہل انہوں نے انڈیا کی جھولی میں پھینک دیا اینکس کر دیا اس کو اس طرح یہ اگر کوئی اور کام کرنے چاہ رہے ہیں جس کے لیے یہ راہ ہم وار کر رہے ہیں تو یہ سن لیں کہ ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ اس میں کشمیریوں کی مرضی بھی شامل ہوگی کوئی بھی اگر آپ نے اس کا حل دیکھنا ہے تو اس میں کشمیریوں کی اور پاکستانیوں کی مرضی بھی شامل ہوگی اس میں آپ اپنے آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جہاں تک آپ نے کشمیر کے الیکشنز کی بات کی تو کشمیر کا الیکشن بالکل وہ ہمارا اپنا الیکشن ہے میاں صاحب اگلنڈ سے بیٹھ کے ان تچ ہیں پوری پارٹی کے ساتھ اور ہم پلان کر رہے ہیں کہ اپنی کیمپین کو بھرپور طریقے سے چلائیں مسلم لی گنون نے پانچ سال راجہ فاروق حیدر صاحب کی لیڈرشپ میں ان کی پرائیم منسٹرشپ میں جس طرح سے آزاد کشمیر میں کام ہوئے ہیں خدمت ہوئی ہے جس طرح سے یہ حکومت چلائی ہے انہوں نے وہ اپنی مثال آپ ہے اور اس وقت کشمیریوں کا جو آزاد کشمیر کے جو بھی جتنے بھی عوام ہیں ان کا جو ٹرینڈ ہے کلیر ہی مسلم لی گنون کی طرف ہے اور مسلم لی گنون کی فتح انشاءاللہ تعالی یقینی ہے لیکن ہم ضرور جائیں گے میں جاؤں گی پارٹی کے دیگر سینئر میمبران ہیں وہ جائیں گے ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جا کے ان کے ساتھ مل کے ان کے پاس جا کے ہم ان کو اپروچ بھی کریں گے کیمپین بھی چلائیں گے اور اس میں انشاءاللہ آپ ہمیں پیچھے نہیں پائیں باری باری کر لے نا خاص طرح آپ کے ایک صاحب کا ساتھی جماعت اب جو آپ سے علاج لگا ہو گئی ویڈیو سے ان کی طرف سے بھی کہ دیکھیں گے اب تو مریم نواز نے بھی اس کو ثابت کر دیا ہے کہ ہماری لیگی ہے ٹھیک تھی اور مسلم لی گنون نہیں چاہتی کہ یہ گورمنٹ چاہے اور یہ سادش انہوں نے اس کو کوئی سادش کا نام دیا ہے اصل حقیقت کیا ہے اس انٹرویو میں آپ کیا کہنا چاہ رہیں گے میرا جو انٹرویو ہے وہ بہت کلیر ہے میں یہ کہہ رہی تھی اور آج میں پھر دھورا دیتی ہوں کہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر ہم پر ہو تو ہم پوری طرح ان کو ایکسپوز ہونے کا موقع دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو ایک ٹرینڈ ہے پاکستان کی پولٹکس میں کہ جوتے پولش کرو اور ایک پپٹ بنو اور آ کے عوام کے سروں پر مسلط ہو جاؤ ایک آر ٹی ایس کا بٹن دبا کے اور اس کے بعد اس کو بٹھا کے اور عوام کے ووٹ چوری کر کے مسلط ہو جاؤ اور جب آپ مسلط ہو جاؤ تو کیونکہ آپ کارکردگی کی بنیاد پر نہیں آتے کیونکہ آپ اہلیت کی بنیاد پر نہیں آتے تو آپ پھر ملک کا وہ حشر کرتے ہیں جو اس نا اہل اور نالائک حکومت نے جس کے قیادت عمران خان کر رہے ہیں وہ حال ہوتا ہے تو ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس لانت کا میں اس لانت کا لفظ اس لیے استعمال کروں گی یہ پاکستان کے عوام کے لیے بہت بڑی ایک آہ لانت ہی میں کہوں گی کہ جس کا وہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ مشکلات آج آئی ہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اس کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو لیکن میں نے جو بات کی تھی وہ یہ کہی تھی کہ ہم تو برداشت کر لیں گے لیکن یہ عوام پانچ سال اس حکومت کو برداشت نہیں کر سکتے باقی رہی جہاں تک پروپیگینڈا کی بات ہے تو جب آپ کے پاس کوئی دوسری بات یا اپنے ڈیفنس میں آپ کے پاس جب کوئی بات کرنے کیلئے نہ ہو تو آپ توڑ مڑوڑ کر اگر اگلے کا بیان پیش کریں تو وہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے میرے خیال ہے آپ کو اپنے ڈیفنس میں اپنی بات کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ آپ دوسری باتیں کریں اور وہ بھی غلط جعوید لطیف صاحب کی جہاں تک بات ہے میں اس کی بھر پور مضمت کرتی ہوں کہ ریاست جو ہے وہ اپنے شہریوں کا تحفظ کرتی ہے ان کے جو رائٹس ہیں ان کا تحفظ کرتی ہے ان کو سچ بولنے پر غلط کو غلط کہنے پر حق کو حق کہنے پر حق گوئی پر سزائیں جالی سزائیں نہیں دیا کرتی اور جعوید لطیف صاحب بھی اتنے ہی محبے وطن ہیں جتنے محبے وطن ہم سب ہیں آپ سب ہیں ہر پاکستانی ہیں تو جو بات آپ کو نقصان پنچا رہی ہے یا آپ جو بات اگر کوئی آئین اور قانون کی بات کر رہا ہے اور اس کی خلاف ورزی اور اس کو پاؤں کے نیچے روندنے کی خلاف بات کر رہا ہے تو وہ تو پھر اس کو آپ اگر یہ کہہ دیں گے غداری کے زمرے میں لے آئیں گے تو اس طرح تو پھر بہت ساری پورا پاکستان ہی غدار ہے کس کس کو سزائیں دیں گے آپ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ہی برا اقدام ہے اور جتنی جلدی ان کو انصاف ملے اتنا ہی اچھا ہے سوال کیا آپ کا میں کیا کومنٹ کروں کہ ان کو یہ یقین نہیں دلایا گیا یہ امران خان نے اپنی ٹوٹی ہوئی جماعت کو خود کو یقین دلانے کی ایک تفل تسلی دینے کی کوشش کی ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اقدام نہ ہو لیکن اب وہ رکے گا نہیں جیسے جیسے الیکشنز قریب آئیں گے آپ نے دیکھا کہ این اے ٹو فورٹی نائن پہ آپ ہی کے ایک چینل پہ سما ٹی وی چینل نے ایک خبر ایئر کی تھی اس میں کوئی داکیمنٹری تھی یا کیا تھی میں نے دیکھی وہ میں نے ٹویٹ بھی کی کل کہ جب این اے ٹو فورٹی نائن میں الیکشن کیمپین کے لیے پی ٹی آئی گئی تو وہاں پر ان کو عوام کے غیز و غزب کا سامنا کرنا پڑا اور ان کو وہاں سے الٹے پاؤں بھاگنا پڑا تو بات یہ نہیں ہے این اے رو امران خان کسی اور کو نہیں دے رہے وہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں اور جیسے جیسے وقت قریب آتا جائے گا الیکشنز قریب آتے جائیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ ان کی نا اہلی اور نالائکی تاریخی نا اہلی اور نالائکی اور جو عوام کے اوپر انہوں نے مظالم ڈھائیں مہنگائی کی صورت میں لا قانونیت کی صورت میں اور ہر محاذ پہ جو یہ فیل ہوئے ہیں اس کا خمیازہ تو اب ان کو بھگتنا پڑے گا اور اس کا جو بوجھ ہے ان کے ایمین ایز اور ایم پی ایز نہیں اٹھا سکتے انہوں نے اپنے حلقوں میں واپس جانا ہے ان کو یہ پتا ہے کہ اب ہم ان کے گریبان پکڑیں گے اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے اب اپنا اگلا الیکشن نہیں لڑ سکتے تو یہ این ار او امران خان اپنے آپ کو دے رہے ہیں کسی اور کو نہیں دے رہے ہیں جیسے دسکا میں کیا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ دسکا کے اندر جس طرح عوام نے پورے قوت کے ساتھ جرت کے ساتھ وہ چوروں کو نہ صرف ان کے ہاتھوں کو روکا ہے بلکہ ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے اور ان کو سزا دلوائی ہے ان کے ہاتھوں سے اپنی سیٹ چھینی ہے تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون اب وہ پرانی جماعت نہیں رہی جو شرافت سے مار کھا لیتی تھی اور شرافت کی ہی سیاست کرتی تھی اب مسلم لیگ نون مقابلہ کرتی ہے کرے گی اگر گلگت بلتستان اور 2018 ایریکشنز کا ریپیٹ اگر آزاد کشمیر میں کیا گیا تو مسلم لیگ نون اس کا ورکر اس کا ووٹر اور عوام اس کی بھرپور مضاحمت کریں گے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہیں وہ بہت دبنگ دلیر اور حبگو انسان ہیں اگر ان کے منڈیٹ پہ مسلم لیگ نون کے منڈیٹ پہ کسی نے ڈاکا ڈالنے کی کوشش کی تو یہ نگلنا ان کے لیے آسان نہیں ہوگا ایک میں بات ازاد کشمیر کے الیکشن میں داندی جو ہے نا وہ پھر مودی کے اور اندوستان کے بیانی کی تائید میں ہوگا یہ میں حساب بتا دوں پرکت یہ اندوستان کو فائدہ دینے کی بات پر پاکستان کے پاکستان ازاد کشمیر کے لوگوں کو یا ماجر مقیم پاکستان کو پاکستان سے بدزن کرنے کی کوشش ہوگی اور یہ ایک تو سوال پہتا ہے ہم یہ ہونے نہیں دیں گے جو مرضی کر لے لیکن اگر کسی نے یہ اس طرح کی بات کی تو یہ پھر مودی کے فائدے میں ہو جائے گا اندوستان کے فائدے میں ہو گا پاکستان کا جتنی بھی سرمایہ کاری ہے کشمیر کے اندر جو کی ہے جو قربانی ہیں دیں پاکستان کے عوام نے دیں پاکستان کے اداروں نے دیں فوج نے دیں یہ ساری پر خاک میں مل جائیں گی یہ میری بات میں ایک بات اور بہت ضروری ہے وہ میں کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کے جو بچے ہیں پاکستان کا مستقبل ہے سٹیوڈنس ہیں جو اپنے ای لیولز اور او لیولز کے کیمبرج کے اگزامز دینے جا رہے ہیں ای لیولز کے تو شروع ہو چکے ہیں ان کو بارہا ریمائنڈرز کے باوجود بارہا ان کو دکھانے یہ بتانے الیورٹ کرنے کے باوجود کے خطرہ ہے بچوں کی جانوں کو باقی ملکوں نے سپیشلی جو باقی ملک ہے ریجن میں انہوں نے اپنے جو اگزامز ہیں ان کو ڈلے کیا ہے بلکہ کچھ نے تو جو سکول بیسٹ اسیسمنٹس ہیں گریڈز کی ان کے اوپر ان کے اوپر بیس کر کے ریزلٹس جو ہیں وہ بھیجے ہیں تو پاکستان نے یہ فیصلہ کیوں کیا پاکستان کی اس جالی حکومت نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ عوام کو اور بچوں کو اس طرح سے ایکسپوز کر دیا اور اول تو پورے پاکستان میں یہ حکومت کرونا کو روکنے میں ناکام ہوئی ہے ایس اوپیز کو ایمپلیمنٹ کرنے میں ناکام ہوئی ہے عوام کی حفاظت کرنے میں ناکام ہوئی ہے ہر چیز میں بری طرح ناکام ہوئی ہے چاہے وہ ویکسینیشن ہو یا وہ ہسپتالوں میں ارینجمنٹس ہوں یا وہ عوام کے اندر اوئینس ریز کرنے کی یا ایس اوپیز ایمپلیمنٹ کرانے کی بات ہوئی لیکن یہاں تو عوام کے مستقبل کا بچوں کے مستقبل کا سوال ہے ان کی زندگیوں کا سوال ہے پاکستان کے مستقبل کا سوال ہے آپ نے ان کو دینجرسلی ایکسپوز کر دیا اور اے لیولز کا پہلا امتحان جو ہوا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح وہاں پر کوئی سیکیورٹی سیفٹی ارینجمنٹس نہیں تھے کوئی ایس اوپیز فالو نہیں کر رہے تھے اور اگر ایک بھی بچے کو ایک بھی بچے کو اگر کرونا ہوا اس کی زندگی کو یا اس کی صحت کو کوئی خطرہ لاحق ہوا تو میں پیرنٹس کو یہ کہوں گی کہ عمران خان کے خلاف اور اس حکومت کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جائے اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں پر جو ناقص انتظامات کی وجہ سے بچوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا گیا اور کچھ بچوں کو وہاں پر کرونا ہوا ہے میں نے یہ سنا ہے تو میں یہ عمران خان سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے اگر بیٹے ہوں میں شفقت محمود صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کی اولاد ہو تو آپ اسی طرح ان کو انہی سرکمسٹانسز پہ انہی سراؤنڈنگز پہ ایکسپوز کریں گے اسی طرح ان کی جانوں کو ان کی صحت کو خطرے میں ڈالیں گے آپ کو شرم آنی چاہیے اس لئے میں یہ کہتی ہوں اب بھی وقت ہے ان امتحانات کو ڈلے کریں جب تک حالات بہتر نہ ہو جائیں آخری سوال کیسے آپ صرف آپ کرنے سے ایک میں دیتی ہوں میں دیتی ہوں جن کو مجھے نہیں پتا کہ کس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے لیکن دو چیزیں ایک تو آپ کو اتیاد برتنی چاہیے آپ اس کرسی پر آپ اس ادارے کے سربراہ ہیں جہاں پر آپ کو کہیں بھی politics میں آپ کی involvement نظر نہیں آنی چاہیے آپ کو اپنی جو دائرہ کار ہے وہ اپنے آئینی دائرہ کار تک محدود رکھنا چاہیے اپنی activities کا اس سے اگر آپ باہر نکلیں گے تو ظاہر ہے پھر آواز تو اٹھے گی اور تعلق اس کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے کہ وہ اپنے زور سے خود ہی گر گئے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ میاں صاحب کی طرف اشارہ ہے تو میاں صاحب تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے بہت کوشش ان کو کی گرانے کی کون سا دنیا کا انتقامی ہربا اور کاروائی ہے جو آپ نے ان کے اوپر نہیں استعمال کی وہ تو آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورے قد کے ساتھ پوری عبوتاب کے ساتھ پوری زور کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو جو گرانے والے ہیں ان کا سمجھنا مشکل ہو رہا ہے بہت بہت شکریہ بس تینکی ایک اور بات میں اسلام آباد آئی ہوں یہاں پر اپسار آلم صاحب پر حملہ کیا گیا ان کو براؤڈ ڈے لائٹ میں جس طرح پاک میں واک کرتے ہوئے سامنے سے آکے گولی ماری گئی میں اس چیز کی بھرپور مزمت کرتی ہوں اور اگر وہ آپ کسی بھی آپ کی پالسی کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں جو کہ میں سمجھتی ہوں حق گوئی ہے انہوں نے غلط کو غلط کہا کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ جب چیمند پیمرہ رہے ہیں تو ان کو یہ پتا ہے کہ کس طرح سے معاملات کو چلایا جاتا ہے اگر وہ اس چیز کو ہائلائٹ کرتے ہیں اگر وہ غلطیوں کی نشان دہی کرتے ہیں تو اس کو سائلنس کرنے کا اس کو خاموش کرنے کا ڈیسینٹ کی آواز کو یہ طریقہ نہیں ہے یہ کسی بھی جمہوری ملک میں اس قسم کی جو چیز ہے وہ بہت ہی ایک غلط روایت ہے جس کو ختم کرنا چاہیے اور یہ لوگوں کی جانوں کو پرحملہ کرنا ان کو خاموش کرانے کی کوشش کرنا کسی کو جیل میں ڈال کر کسی کو گولی مار کر یہ چیز جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے اور یہ بہت برا واقعہ ہے میں اس کی جتنی بھی مزمت کروں کم ہے کیا ہے جی آپ بھی پوچھ لیں چلے پوچھ لیں اوہو بھائی پوچھ میں کھڑی ہوں نا پوچھیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ بات خود کرتے ہیں کہ بھارت سے بات چیت کرنے کا یہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کشمیر کا سودہ کر کے واپس آ جائیں اور چپ چاپ آپ کیا ڈیل ان سے کر رہے ہیں دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے کیا بات چیت ہو رہی ہے کشمیر کے بارے میں اور دوستی کے لیے کیا لیا جا رہا ہے کیا دیا جا رہا ہے وہ عوام کے سامنے بات آنی چاہیے اب آپ اپنا بتا دیں بات یہ ہے کشمیر کا مسئلہ کوئی کھیل نہیں ہے جو بات آفت len کرد کوئی کھا اس کو جواب ملجا میں بہت شکریہ 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 احیم شکریہ